اردو داستان یوٹیوب چینل اردو ناویل اباکہ کی سابقہ اقساس سننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کریں اردو داستان چینل پر خوش آمدید سہرائے گوبی کی بیکرہ وستوں کو پاٹھتے ہوئے وہ بلاخر دیواریں چینل کے قریب پہنچ گئے اب انہیں اس دیوار کا طویل چکر کاٹ کر ملک چینل کی حدود میں داخل ہونا تھا یہ ایک دشوار گزار اور صبر آزمہ صفر تھا دور دور انسانی شکل دکھائی نہیں دیتی تھی بلند پہاڑ اور قاتل گھاٹیاں قدم قدم پر دام بچھائے ہوئے تھی ریت کے طوفان اور برفیلے جھکڑ آئے دن اس مختصر کافلی کو زیر زبر کرتے رہتے تھے کبھی کبھی انہیں کسی فوجی چوکی سے کچھ رسد مل جاتی اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ راستہ بھٹک کر کئی دن فاکے سے کاٹنا پڑتے برفانی ہواوں کی کاٹ سے بچنے کیلئے انہوں نے سنور کے بھاری لباس پہن رکھے تھے اور چہروں پر چربی ملی ہوئی تھی بلاخر وہ چین کی سرزمین میں داخل ہوئے چند روز کے سفر کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ اب منگول فوج کا پڑاؤ زیادہ دور نہیں ایک دن انہیں ایک گھرسوار دستہ ملا جسے تولائی خان نے خاص طور پر ان کے لیے بھیجا تھا دستے کے سالار نے بتایا کہ قلعے پر چھوٹے چھوٹے حملے جاری ہیں منگول فوج کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح اس رکاوٹ کو پامال کیا جائے لیکن ابھی تک کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی یہ دستہ سردار یورک اور اباقہ کو لے کر لشکر کے عظیم الشان پڑاؤ میں پہنچا تھوڑی دیر بعد انہیں تولوی خان کی خدمت میں پیش کیا گیا وہ اپنے وسیع اور ایز خیمے میں شراب نوشی میں مصروف تھا اباقہ کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں اس نے اپنے ایک جنگجو اور ذہین سردار لور نمتائی کو حکم دیا کہ اس نوجوان کو تمام تفصیل سمجھائے اور جس طرح بھی اس سے کام لینا چاہے لے یہ وہی سردار تھا جس نے پڑاؤ سے باہر یورک اور اباقہ کا استقبال کیا تھا سردار نو نمتائی اباقہ اور یورک کو اپنے خیمے میں لے گیا ان کے سامنے بہترین کھانے اور پھل چندیے گئے اباقہ اور یورک نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا نور نمتائی اباقہ کی طرف گہرے نظروں سے دیکھ رہا تھا وہ اسے اچھی طرح جانتا تھا اور غونہ کے قتل کے بعد جنس دستے نے اباقہ کا تاقب کیا تھا ان میں سردار نور نمتائی بھی شامل تھے اس نے یورک اور اباقہ کو قلعے کی صورتحال بتاتے ہوئے کہا قلعے کی ساخت ایسی ہے کہ منگول فوج زچ ہو کر رہ گئی ہے قلعے کے بڑے دروازے کی بائیں جانب ایک برجی ہے اس برجی سے منگول فوج کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے اس برجی کو قدرتی طور پر ایک چٹان کی آڑ میسر ہے اور اس کا زاویہ کچھ ایسا ہے کہ ہماری منجنیکوں کے گولے اور آدشی تیر اسے چھوے بغیر گزر جاتے ہیں یہاں چینیوں نے بہت سا بارود اکٹھا کر رکھا ہے بڑے بڑے مرتبانوں اور لوہے کی نالیوں میں گندک اور سلفر بھر کر منگول فوج پر برسایا جاتا ہے اگر کسی طرح یہ برجی تباہ ہو جائے تو منگول جنگجو پلک چھپکتے میں قلعے کے اندر داخل ہو سکتے ہیں چینی فوج بھی اس مورچے کی اہمیت سے آگاہ ہے اور اس نے برجی کی حفاظت کا خاطر خواہ انتظام کر رکھا ہے سردار نے مزید بتایا ہمارا ایک جاسوس جو تاتاری قبیلے کا ایک نیڈر جنگجو ہے ہماری فوج کی آمد سے قبل ہی قلعے کے اندر گھسنے میں کامیاب ہو گیا تھا ہمیں اس سے بڑی امیدیں وابستہ تھی ہمیں اطلاع ملی تھی کہ وہ برجی تک پہنچنے کے محفوظ راستے سے آگاہ ہے اور بہت جلد اسے تباہ کر دے گا لیکن اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ یا تو مارا گیا ہے یا گرفتار ہو چکا ہے دوسری طرف یہ رکاوٹ ہمارے لیے دن بدن مصیبت بنتی جا رہی ہے ہماری اطلاع کے مطابق اگر قلعے کے اقمی جانب سے اندر داخل ہوا جائے تو باہ آسانی اس وجہ تک پہنچا جا سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چینی اس سمد کو بہت محفوظ خیال کرتے ہیں اور اس جانب سے انہوں نے حفاظتی انتظامات پر خاص وجہ نہیں دی اباقہ جو بڑے غور سے منگول سردار کی باتیں سن رہا تھا بولا میں قلعے کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں منگول سردار اسی وقت کھڑا ہو گیا سردار یورکنی ساتھ تھا وہ تینوں گھوڑے بھگاتے ہوئے پڑاؤ سے نکلے اور دشوار گزار گھاٹیوں کا چکر کاٹ کر قلعے کے اقمی جانب آگئے دور کوئی تین کوس کے فاصلے پر جھیل کا شفاف پانی چمک رہا تھا اس دیوار کے اوپر قلعے کی اقمی فصیل دکھائی دے رہی تھی یوں لگتا تھا کسی بڑے ہاتھ میں پہاڑ کی چوٹی پر کھلونے جیسا قلعہ رکھ دیا ہو قلعے کے اس جانب کسی قسم کی نکل و حرکت کے آثار نہیں ملتے تھے لیکن سردان نور نمتائی نے بتایا کہ فصیل پر اکثر نگران گھومتے پھرتے دیکھے جاتے ہیں اب آقا ایک پتھر پر کھڑا بڑی دیر تک ادھر ادھر کا جائزہ لیتا رہا اس کے اُریان بازو تنہ ہوا سینہ اور اس تقوانی رکھ سار دھوپ میں سونے کی طرح دمک رہے تھے اس کے سر پر گہرے سیاہ بال اور آنکھوں میں سنہرے اُقابوں کی چمک وہ اب وہی پہلے والا آباقہ تھا اس کے حلق سے غراہت بلند ہوئی ٹھیک ہے میں جاؤں گا کب سردار یورک نے چونکر پوچھا ابھی اور اسی وقت آباقہ نے جواب دیا سردار نور نمتائی نے کہا نوجوان تو ابھی طویل سفر سے آیا ہے ایک آدھ دن آرام کر لے آباقہ نے اٹل لہجے میں کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں بس مجھے ایک خنجر دے دو اس کی نظرے مدستور قلعے کی ملندو بالا فصیل پر جمع ہوئی تھی سردار نور نمتائی نے حیرت سے سردار یورک کی طرف دیکھا یورک نے اسپات میں سر ہلا دیا سردار نے اپنی پیٹی سے خنجر اتار کر آباقہ کے حوالے کر دیا تلوار پہلے ہی اس کی کمر سے لٹک رہی تھی سردار یورک نے کہا آباقہ ٹھیک ہے اگر تم ابھی جانا چاہتے ہو تو جاؤ لیکن دیکھو بڑی ہوشیاری سے ہم تولائی خان کو تمہاری روانگی کی اطلاع دے دیتے ہیں میرا خیال ہے کسی لبی چوڑی منصوبہ بندی کی ضرورت تو نہیں سردار نور نمتائی نے کہا ہمارے ہراول دستے تو کب سے تیار بیٹھے ہیں جوں ہی برجی تباہ ہوئی ہم تھاوا بول دیں گے سردار یورک نے کہا آؤ نور نمتائی ہم تولائی خان کو اطلاع کر دیں آباقہ دشوار گزار گھاٹیوں سے ہوتا ہوا جھیل کی طرف مرڑا تھا جو ہی اسے اندازہ ہوا کہ وہ سردار یورک کی نظروں سے اوجل ہو گیا ہے اس نے اپنی سمور کی ٹوپی اتار کر ہوا میں اچھا لی فوجی قمیز پھاڑ کر جسم سے جدا کی اور بھاری بھرکم جوتے پاؤں سے اتار کر کھڑوں میں پھینک دیئے یہ بندشیں اسے بہت تنگ کرتی تھی لیکن سردار یورک کی وجہ سے وہ اب تک انہیں برداشت کر رہا تھا نوکیلے کنگ کر اس کے پاؤں کے تلووں سے ٹکرائے یخ بستہ ہوا نے اس کا سینہ چوما اور اسے لگا کے وہ پنجرے سے نکل کر فضاء میں آ گیا ہے اونچی نیچی چٹانوں کو بھلانگتا ہوا وہ جس وقت جھیل کے کنارے پہنچا شام کے سائے پھیل چکے تھے دور قلعے کی فضیل ایک دھند کی طرح نظر آ رہی تھی یہ جگہ ملکل سنسان تھی پھر بھی وہ پتھروں میں چھپا مکمل اندھیرہ کا انتظار کرتا رہا جلد ہی قلعہ اور اس کے اردگرد کی پہاڑیاں نظروں سے اوجل ہو گئیں وہ جھیل کے کنارے پہنچا اندھیرہ ہونے سے پہلے اس نے اندازہ لگایا تھا کہ پہاڑ کی سپارٹ دیوار اور جھیل کے اس کنارے کے درمیان تقریباً نصف کوس کا فاصلہ تھا وہ چند لمحے بعد کنارے پر کھڑا خود کو چھلانگ لگانے کے لیے تیار کر رہا تھا یہ خبستہ جھیل کو اس طرح پار کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا لیکن وہ اباقہ تھا برف پوش پہاڑوں میں برف کے بستر پر سونے والا جون جون وہ آگے بڑھ رہا تھا اس کے اندر کا سویا ہوا وحشی انگڑائی لے کر بیدار ہو رہا تھا اس کی آنکھوں میں بددریج درندگی اتر رہی تھی وہ تیرتا رہا اس کے آہنی بازو برفاپ پانی کو چیرتے رہے پیچھے کو دھکیلتے رہے اور آخر وہ سیاہ دیوار کے قریب پہنچ گیا اس وقت اس کی نگاہ دور اوپر قلعے کی فصیل کی طرف اٹھی تاروں بھرے روشن آسمان کے پیش منظر میں اسے فصیل کے اوپر متحرک سپاہیوں کے ہوئلے نظر آئے اباقہ سمجھ گیا اب اسے پانی کے اندر تیرنا ہوگا اس نے ایک طویل سانس لی اور غوتہ زن ہو گیا اب وہ پانی کے نیچے تیر رہا تھا کچھ آگے جا کر اس نے اپنا سر ستھے آپ سے باہر نکالا اور اپنی سمجھ کا اندازہ کر کے پھر غوتے میں چلا گیا اس کے چاروں جانب جھٹری ہوئی تاریکی اور پانی کا شور تھا اس کی ترکی کمان بھی بائے کندے سے لٹک رہی تھی ترکش دائیں جانب تھا خنجر زیر جامعہ میں اڑسا ہوا تھا اور تلیار اور تلوار نیام میں بائے بغل کے ساتھ تھی کبھی کبھی یہ اتھیار آپس میں ٹکرا کر معمولی سا شور پیدا کرتے لیکن یہ شور پانی کے نیچے ہی گونج کر رہ جاتا اور پھر اس کے ہاتھ نوکیلے پتھروں سے ٹکرانے لگے وہ سمجھ گیا کہ کنارہ قریب ہے آئستہ روی سے تیرتا ہوا وہ کم گہرے پانی میں پہنچا اور پھر کھڑا ہو گیا اس کے کندے پانی سے باہر تھے اس نے اوپر نگاہ دوڑائی سیاہ پتھر کی دیوہکل دیوار کسی افریت کی طرح سامنے کھڑی تھی یہاں سے اب آقا کو کلے کی دیوار اور اس پر گھومتے ہوئے پہرے دار دکھائی نہیں دے رہے تھے وہ اتمنان سے چلتا ہوا سنگی دیوار کے این نیچے پہنچ گیا یہاں بھی پانی اس کی کمر تک پہنچ رہا تھا لیکن اس تلاش میں وہ زیادہ دھور بھی نہیں جا سکتا تھا ایک جگہ رکھ کر اس نے ایک درار میں ہاتھ ہسایا اور زور لگا کر پانی سے باہر آ گیا دیوار کافی سپارٹ تھی لیکن اتنی امودی بھی نہیں تھی جتنی دور سے دکھائی دیتی تھی کم از کم اباقہ کے لیے اس پر چڑھنا دشوار نہیں تھا وہ پتھروں کے ابرے ہوئے کناروں اور دراروں کے سہارے آہستہ آہستہ اوپر چڑھنے لگا قریباً نصف دیوار تیہ کرنے کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ چڑھائی اچانک خطرناک ہو گئی ہے دیوار کا یہ حصہ امودی بلکہ باہر کو ابرا ہوا تھا بیسیوں فٹ نیچے جھیل کا پانی چمک رہا تھا کہیں کہیں چٹانوں کے سرے ابرے ہوئے تھے اتنی بلندی سے گر کر زندہ بچنا موجزے سے کم نہیں تھا اباقہ نے خطرناک چڑھائی پر چڑھنا شروع کیا سخت سردی میں بھی اس کا جسم سینے میں شرابور تھا انگلیوں کی پورے جیسے خون اُگل رہی تھی بلاخر ایک جان کسل جتو جہود کے بعد وہ پہاڑی دیوار تیہ کرنے میں کامیاب ہو گیا اب وہ قلعے کی فصیل کے نیچے تھا اور اس فصیل پر خالی ہاتھ چڑھنا ممکن نہیں تھا لیکن اباقہ جانتا تھا وہ اس دیوار پر چڑھ جائے گا لیکن کیسے یہ وہ بھی نہیں جانتا تھا بس ایک بے نام یقین اور ناقابل تسخیر اعتماد تھا وہ جانتا تھا کہ وہ اس فصیل پر چڑھ جائے گا دور سے دیکھنے پر یوں لگتا تھا جیسے جھیل کے پانی سے لے کر قلعے کی برجیوں تک دیوار ملکل سپارٹ ہے اور کہیں پاؤ دھرنے کی جگہ نہیں لیکن ایسی بات نہیں تھی جہاں سے قلعے کی فصیل شروع ہوئی وہاں ایک چوڑی پٹی تھی دو آدمی ساتھ ساتھ اس پر چل سکتے تھے لیکن احتیاط کی ضرورت تھی اب آقا فصیل کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا ایک جانب بڑھنے لگا فصیل کے اوپر اب اسے پہرے داروں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی وہ اوپر چڑھنے کے لئے فصیل کا کوئی شکستہ حصہ تلاش کر رہا تھا پھر ایک شاہ دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی دور نیچے جھیل میں کوئی چیز چمک رہی تھی یہ کسی ذات کا برطن تھا اور اس برطن سے بندہ ہوا طویل رسہ اوپر فصیل کی برجیوں تک چلا گیا تھا یہاں ایک بڑی چرکی لگی ہوئی تھی اب آقا سمجھ گیا قلعے کے مکین جھیل سے پانی حاصل کرتے تھے لیکن یقینی بات تھی اس چرکی کے قریب محافظ ہوں گے اب آقا دبے پاؤں چلتا ہوا رسے کے قریب پہنچا اس نے بائیں کندے سے کمان اتاری اس طاقتور کمان کو سینگوں کے ذریعے کڑا کیا گیا تھا ایسی کمانیں منگول دور کے نشانے کیلئے استعمال کرتے تھے ان کمانوں میں استعمال ہونے والا تیر تین انگلی تک موٹے ہوتے تھے ان کے سیروں پر لوہا مڈا ہوا ہوتا تھا یہ وزنی تیر سن سناتا ہوا مدے مقابل کی زرا کو بھی چھیت جاتا تھا اس وقت اب آقا کے پاس ایسے ہی نصف درجن تیر موجود تھے اس نے ترکش کا بند کھول کر کمان ہاتھ میں لی اور رسے کو پکڑ کر زور سے کھینچا اوپر فصیل پر لگی ہوئی چرخی چرچرائی اب آقا کی تیز نگاہیں فصیل کے کنارے پر جمی تھی لیکن کوئی پہردار نظر نہیں آیا اب آقا نے کمان دوبارہ کندے سے لٹکائی اور رسے کے ذریعے اوپر چڑھنے لگا وہ بڑی احتیاط کر رہا تھا لیکن فصیل پر نصف چرخی بار بار چرچرائی تھی پھر دفتن چرخی کے قریب ایک چہرہ دکھائی دیا اب آقا اپنی جگہ پتھر کی طرح ساکت ہو گیا اس کے پاؤں رسے کے گرد لپٹ چکے تھے دونوں ہاتھ تقریباً آزاد تھے اور آہستہ آہستہ تیر اور کمان کی طرف بڑھ رہے تھے پہردار کو شک ہو چکا تھا وہ کچھ اور آگے کو جھکایا اس وقت بلا کی پھرتین اباقہ نے تیر زہ پر چڑھایا نشانہ لیا اور تیر چھوڑ دیا پہردار کی کراہ گو دھیمی تھی لیکن شدید تکلیف کا اظہار کرتی تھی وہ فصیل کے اوپر ہی اوندھا ہوا اور پھر ڈکار توہ کنارے پر لڑک گیا اباقہ نے کسی سیاہ چمگادر کی طرح اپنے قریب سے گزرتے دیکھا پھر وہ فصیل کی بنیاد میں گرا پھر وہاں سے لڑک کر سینکروں فٹ نیچے جھیل میں جا گی رہا ایک زوردار چھپاکا ہوا اور رات کے سناٹے میں یہ آواز دور تک پھیل گئی اباقہ اب پوری رفتار سے اوپر چڑھ رہا تھا چرقی بری طرح چلا رہی تھی لیکن ابھی سے اس کی پرواہ نہیں تھی پہرے دار کسی بھی لمحے اس کے سر پر موت کی بارش کر سکتے تھے جو ہی اس کے ہاتھ فصیل کے کنکروں تک پہنچے چینی پہرے داروں کے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز آئی اباقہ اچھل کر فصیل پر آیا بجلی کی صورت سے اس نے تلوار کھینچی اور نگاہیں اپنے مددے مقابل پہرے داروں پر گاڑ دی وہ تعداد میں تقریبا پانچ تھے اور نزدیکی برجیوں سے بھاگتے ہوئے یہاں پہنچے تھے اپنے سامنے ایک ننگ دھنگ منگول کو کھڑے دیکھ کر وہ چند لمحے کے لیے مقبوت رہ گئے جب تک وہ حیرت کے اس جھٹکے سے سنبھلتے اباقہ کی برگ رفتار تلوار ان میں سے دو کے سر کلم کر چکی تھی پھر ان میں سے ایک اپنے نیزے کے ساتھ اباقہ پر جھپٹا لیکن وہ بھول گیا کہ اباقہ کہاں کھڑا ہے اور اگر اس کا نشانہ چوکا تو اس کا حشر کیا ہوگا اباقہ فصیل کے بیرونی کنارے پر کھڑا تھا اس نے جھکائی دے کر وار بچایا اور چینی پہرے دار ایک کرپناک سسکی کے ساتھ فصیل سے نیچے لڑک گیا باقی دونوں پہرے دار تلواریں سوٹ کر اباقہ کے مقابل آئے تاروں بھری رات میں فصیل کے اوپر تلواروں کی جھنکار پیدا ہوئی قدم متحرک ہوئے آگے بڑھے پیچھے ہٹے خطائی پہرے دار نہیں جانتے تھے ان کے سامنے کون ہے ان کے سامنے کوہِ التائی کا وہ شمشیر زن تھا جس نے کسی اتالیق سے شمشیر زنی نہیں سیکھی تھی لیکن جس کی تلوار کے سامنے آنے کا مطلب تھا موت فوری موت اباقہ دونوں پہرے داروں سے لڑتا ہوا الٹے قدم پیچھے ہٹ رہا تھا وہ انہیں چرخی سے کافی دور لے آیا پھر دفعہ تن اس نے قدم جمعے اور ایک توفانی حملہ کیا جھنکار کا آہنگ بدلا یکے بعد دیگرے دونوں پہرے دار خاکو خون میں لوٹ گئے ایک کا سر تن سے جدا ہو گیا اور دوسرا سینے میں گہرا شگاف لیے راہی ادم ہوا اباقہ نے چاروں لاشوں کو گھسیٹ کر ایک جگہ اکٹھا کیا لگتا تھا فصیل کے اس حصے میں بس یہی پانچ پہرہ پہرے دار دے رہے تھے خوندار فصیل آگے تک سنسان دکھائی دے رہی تھی اباقہ نے ایک لاش منتخب کی اور اس کا لباس اتار کر پہننے لگا آہنی خود سر پر رکھ کر وہ محتاط قدموں سے قلعے کے اگلی حصے کی طرف بڑھا کوئی دو سو قدم کے فاصلے پر اسے تین چار پہرے دار دکھائی دیئے جو جو وہ آگے بڑھ رہا تھا پہرے داروں اور فصیل پر گھومنے پھرنے والی سپائیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا فصیل کے اندر قلعے میں بے شمار لوگ آ جا رہے تھے جگہ جگہ مشل روشن تھی فصیل کے اوپر برجیوں میں چاکو چوبند چینی اسکری کیل کانٹے سے لیس ہر قسم کی مدافعت کیلئے تیار بیٹھے تھے اباقہ ان کی زبردست تیاریاں دیکھ کر حیران ہو رہا تھا پھر اسے دور قلعے کا صدر دروازہ اور اس کے اوپر کی برجیاں دکھائی دینے لگی داہلی جانب کی برجی اس کی منزل تھی اسے اسی برجی کو تباہ کرنا تھا اسے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی آسانی سے برجی تک پہنچ جائے گا اس کی رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی وہ درمیانی رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا جس مردہ پہرے دار کی جوتی وہ پہنے ہوئے تھا اس کے پاؤں کافی چھوٹے تھے اباقہ نے زبردستی جوتی پاؤں میں گھسیڑی تھی اب اس کے ہر قدم پر چینی جوتی سے چونچوں کی آواز بلند ہو رہی تھی لیکن اباقہ کو کیا پرواہ ہو سکتی تھی پھر اچانک وہ ٹھٹک گیا فصیل کے اوپر چار بڑی کافوری مشلے روشن تھی تین چار افراد جو فوج کے علا افسر دکھائی دیتے تھے ہر آنے جانے والے سے شناخت مانگ رہے تھے پہلے تو اباقہ نے سوچا شاید اس کی چھپائی ہوئی لاشت دریافت کر لی گئی ہے لیکن پھر اسے اندازہ ہوا کہ یہ احتیاط یہاں کا معمول ہے وہ وہی رکھ کر قلعے کے اندر کی سرگرمیاں دیکھنے لگا ذہن تیزی سے اس مسئلے کا حل سوچ رہا تھا فصیل کے این نیچے اندر کی طرف زخمیوں کی مرہم پٹی ہو رہی تھی اس کا مطلب تھا قلعے کے دروازے پر جھڑپے بدستور جاری ہیں اباقہ نے اپنا نچلا ہون دانتوں میں دبایا اور زور سے کٹ کھایا پھر اس نے اپنی زبان کو بھی اس طرح زخمی کیا نمکین خون سے اس کا مو بھر گیا وہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھے ایک نزدیک کی راستے سے آہاتے میں چلا گیا تھوڑی ہی دیر بعد وہ مو پر بڑی سی پٹی بدوائے واپس فصیل پر آ گیا اس پٹی کی وجہ سے اباقہ کا چہرہ چھپ کر رہ گیا تھا کافوری مشلوں کی روشنی میں کچھ کچھ جاری تھی اباقہ نپے تلے قدموں سے چلتا نگران افسروں کی طرف بڑھا سرکردہ افسر گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا اباقہ کسی بھی صورتحال کے لیے تیار تھا افسر نے چینی زبان میں اس سے کچھ پوچھا اباقہ نے زخمی مو کی طرف فشارہ کرتے ہوئے گون گاہ میں جواب دیا اور بڑے اعتماد سے آگے بڑھ گیا فصیل کا یہ حصہ انتہائی اہم تھا اور یہاں زبردست حفاظتی انتظامات تھے ابھی اباقہ چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ دفتاً ایک ہاتھ اس کے کندے پر آیا اباقہ نے جلدی سے مل کر دیکھا نگران چوکی کا وہی افسر اس کے سامنے تھا وہ مشکوک نظروں سے اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا اس کی نگاہیں بار بار اباقہ کے پاؤں کی طرف اٹھ جاتی تھی اباقہ نے نیچے دیکھا اس سے اپنی غلطی کا احساس ہوا پاؤں کے دباؤں سے جھوٹی پھٹ چکی تھی اور پاؤں کی تین اگلیاں باہر جھانک رہی تھی افسر نے پاؤں کی طرف اشارہ کر کے کچھ پوچھا اباقہ نے حسب سابق موبھم آواز میں جواب دیا افسر نے اسے بازوں سے پکڑ کر روشنی کی طرف چلنے کو کہا ارد گرد کے کچھ اور افراد بھی اس معاملے کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے مشلوں کے قریب پہنچ کر افسر نے ایک مشل اٹھائی اور غور سے اباقہ کا چہرہ دیکھنے لگا